دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں پیشاور بھیکاریوں کی بھیر نظر آتی ہے اور رمضان المبارک میں جب لوگوں کی طرف سے خیرات و صدقات کا سلسلہ بڑھتا ہے تو ان پیشاور بھیکاریوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اور جس سے کہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں تنگ بھی ہوتے ہیں اور ان بھیکاریوں میں بہت ایسے گروپس بھی موجود ہیں جو ورداتیے بھی ہوتے ہیں اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے بڑا ایک کام کیا ہے ایک بڑا آپریشن کیا ہے بیگرز کے حوالے سے یعنی کہ بھیگ مانگنے والوں کے حوالے سے خاص طور پر ان کے حوالے سے جو کہ پروپر منظم گروہوں کی صورت میں اسلام آباد کی سڑکوں پر ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی افتاریاں ہو رہی ہیں اور وہ افتاریوں کی خاص بات یہ ہے کہ افتاریاں جو ہے چوکو چوک مطلب بیچو بیچ سڑک پر ہو رہی ہیں اور آنے جانے والے کے لیے ہر شخص کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص آفیس سے نکلا اور گھر پہنچنے کے درمیان آزان ہو گئی اور اس کو پولیس کی اس طرح سے ٹیبل سجی بھی نظر آ گئی تو وہ بھی انوائٹیڈ ہے آ جائیں جی اور ہمارے ساتھ افتاری کریں تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے سید مصطفیٰ تنیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد پولیس سے جو کہ ایس ایس پی آپریشنز ہیں اسلامباد سے اور فرط عباس قازمی صاحب جو کہ ایڈیشنل ایس پی آپریشنز ہیں اسلامباد سے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم جی بہت شکریہ سر آپ لوگ نے وقت نکالا آپ لوگوں کا بھی رمضان جو ہے وہ ہماری طرح بہت زیادہ مشاکت میں گزرتا ہے بالکل جی ہم بھی ہمیں اتار کے آپ کی طرح شلوار کمیز پہنے تو ہمیں بھی اتنا ہی روزہ لگتا ہے جو اتنا آپ کو لگتا ہے اچھا آپ صاحب سے پہلے تو فرط صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بیگری کی خلاف آپ لوگوں نے کیا اسلامباد میں یہ تو کافی بڑے پیمانے پر ہوا ہے بڑی اس کی ہم نے خبریں بھی سنی بڑی ڈیٹیلز آئیں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ گروپ آپ لوگوں نے پکڑے کیسے ایڈنٹیفائے کیا کہ یہ کوئی منظم گروپ ہے اور جھوٹ بول کے بھی مانگ رہا ہے وہ بازو ٹوٹا واسل میں نہیں ہے اور یہ کیسے آپ لوگ کو آئیڈیا ہوا ہے اس ساری چیز میں ایک تو میں تھوڑا سا پہلے یہ ایکسپلین کر دوں کہ جو جب کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ہینڈلرز ہیں ان کے بارے میں ایک تاثر اپرتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے ڈان ہوں گے بڑے بڑے وال ہوں گے بڑے لمبے چھوڑے ایسا یہ جیسے فلموں میں نظر آتا ہوگا ایسا ہے نہیں ایکشل جو پرانے لوگ ہیں جو اس پیشے میں تیس تیس پچیس پچیس سال سے وابستہ ہیں وہ ہی ان کے ہینڈلرز بن جاتے ہیں اور وہ باز تو ٹانگوں سے مزور ہیں یا کافی عمر کے ہیں اور جب ان کو سامنے لائے جائے کیمرہ کے سامنے یا کسی کے سامنے یا کوٹ میں تو وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے جج سہبان بھی کہ یہ ہینڈلرز ہیں اور یہ مافیا کے لوگ ہیں اچھا تو اب یہ جو آپ لوگوں نے آپریشن کیا اس میں آپ لوگوں کی کیا بنیادی کاروائی تھی کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے پکڑا اور پھر بنیادی طور پر اب یہ جو پکڑا گیا ہے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر خاص طور پر کراچی میں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ بھئی ایک چوک سے کچھ بیگرز تھے جو وہ اٹھائے گئے اگلے دن وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انٹی بیگری لاؤز ہیں ان میں وہ کافی مائلڈ ہیں اور یعنی ان کو بہت جلدی عدالتوں سے زمانتیں مل جاتی ہیں یا تھوڑا بہت جو فائن ہوتا ہے وہ پیہ کر کے یہ دوبارہ پھر میدان میں آ جاتے ہیں اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ جو چونکہ یہ صرف پلیس کا کام ہے نہیں اس کی جو سوشل سائیڈ ہے جو باقی اداروں نے ان کو ریابیلٹیٹ کرنا ہے اس میں بھی اس طرح سے ترقی نہیں ہو سکی جو غفت کی ضرورت ہے تو نہ لاؤز نہ ریہاب تو پھر تو وہ وہیں پر رہے گا تو وہ سارے کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ آلٹی میٹلی پھر پولیس کو وہ فیس کرنی پڑتی ہے جب آپ لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ آپ دیکھتے ہیں فوراں پولیس کی طرف تو اب اس دفعہ آپ لوگوں نے پھر کیا کیا اور جب ان کو پکڑ لیا تو اب آگے آپ لوگوں کا پلان ان کی حوالے سے کیا ہے کیونکہ لاؤز تو وہی بات ہے کہ شاید ہم نے تھوڑا سا کام یہ کیا کہ بجائے ان کے اوپر جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں جانے کے ہم نے انٹیلیجنس سورسز کی مدد سے یہ پتا کیا کہ یہ رہتے کہاں پہ رہے ہیں اور ان کے ہینڈلرز کون ہیں تو ہم ہینڈلرز کے پیچھے گئے تو پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ صرف ہینڈلرز نہیں ہیں بیگرز کے بلکہ یہ منشیات کے دندے میں بھی ملاویس ہیں تو ہم نے پھر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کی شروع کر دیئے ہیں اور ان کے ڈینس پہ جا کے ان کے خلاف ہم کروائی کرتے ہیں تو اب یہ جو ہیں اور اس میں بچوں کو اغوا وغیرہ کرنے والے بھی معاملات آتے ہیں اب ان کو ہم جن سیکشنز آف لاک کے تیعت کروائی کر رہے ہیں وہ ہے ہیمن ٹریفکنگ ایکٹ کی ایک دفعہ تین ہے اس کے تیعت بھی ان کو ہم باباند کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر آپ بچوں کو مشاکت پہ لگائیں گے یا شبہ بھی ہو کہ کوئی بچوں کو لگاتا ہے تو وہ بھی اس میں ارسٹ ہو سکتا ہے تو راستہ پھر نکال لیا ہے سر آپ کے حوالے سے میں تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ گائیڈ کریں کہ رمضان میں بنیادی طور پر جو پولیس کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ڈیوٹیز اور مختلف انیشیٹرز جو آپ لوگوں نے شروع کیے اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی رمضان میں it is very tough for us جیسے ہماری ڈیوٹی آز جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں جب آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں یا آفتاری کرنے جاتے ہیں یا سیری کے لئے اٹھتے ہیں تو ہم لوگ on road ہوتے ہیں ہمارے لئے وہ peak hours ہوتے ہیں ہم نے وہ سارا time road پہ گزارنا ہوتا ہے majority ہمارے روزے جو ہیں وہ road کے اوپر ہم جا کے کھولتے ہیں یا سیری بھی کبھی کبھی ہم road کے اوپر ہی بند کرتے ہیں ہمارے لئے ہمارے پہ یہ ذمہ داری آتی ہے تو ہم خوشی سے اس کو کرتے ہیں ہمارا آگے process یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نکلتے ہیں ڈیوٹیوں پہ تو ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ان کا مرائل بوسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ افتاری کرتے ہیں تاکہ they should not feel left out ہمارے پاس this is the federal force پورا پاکستان سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں کچھ سندھ سے ہے کچھ پرلکستان سے ہے کچھ کے پی سے فیملیز ان کی ادھر ہیں وہ یہاں پہ ادھر ہیں تو we want You are the family I am the head of their family My IG is the head of their family so we spend most of the time with them میرا تعلق خیبر پاکستان خواہ سے ہے تو وہاں پر جو main challenge ہوتا ہے پولیس کا وہ ہوتا ہے افتاری سے کچھ ٹائم پہلے traffic کا اور اس میں ہم جو ہماری پتھانوں کی قوم ہے اس میں ایک break نہیں لگاتے break نہیں لگاتے ہم لوگ بالکل تو اس میں issues ہوتے ہیں بچارے پولیس والے سارے ادھر کوئی ایک کی لڑائی solve کرا رہا ہے کوئی دوسرے کی لڑائی solve کرا رہا ہے کوئی ایک دوسرے کو مطلب ایک دیکھنے کا مذہر ہے یہ بھی ہوتا ہوگا تو مجھے جانتے نہیں ہوں تو مجھے جانتے نہیں ہوں اب اسلام آباد میں کیا ہوتے ہیں issues زیادہ تر جو افتاری سے پہلے کے یا وہ جو آپ کہتے ہیں peak hours اس میں کیا dealings ہوتے ہیں ہمارے لیے جی جب سے covid situation آئی ہے ہمارے لیے things have changed a lot market کے timing fix ہو گئے ہیں ہمارا اب implementation کی اوپر بھی ہمارا ایک major chunk of the force لگتا ہے کہ ہم نے اب جا کے SOPs کو implement کرانا ہے اس کو ہم نے دو فیزز میں ڈیوائیڈ کیا پہلے ہم نے لوگوں کے اندر آگائی پیدا کی announcements کی مساجد سے announcement کرائی کہ جی ماسک پہننا ہے سوشل سماجی فاصلہ رکھنا ہے it is a pandemic ہر بندہ اسے افیٹ ہو رہا اور we are the front line workers اگر آپ گھر میں بیٹھیں گے تو ہم لوگ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے آگائی کے بعد ہم نے implementation سٹارٹ کی کہ time leave بند کریں سماجی فاصلہ رکھیں مساجد کے اندر markets کے اندر یہ ساری duty جو ہے ہماری police جو ہے اس گرمی میں کرواری اور لوگوں کا response اس پر کیسا رہا اگر آپ بلکل کھل کے بتائیں کہ کیا response رہا اس چیز پر لوگوں کی SOP implementation کے حوالے سے لوگوں کا جی بڑا positive response ہے ہماری administration police جب جاتی ہے people listen to us ہماری بات سنتے ہیں react کرتے ہیں اس کی اوپر اور ہمارے سے logic کی اوپر بات کرتے ہیں آپ سے کوئی نہیں پوچھتا آپ کی تو موچھے موچھے بھی دیکھ کر انسان بیسے کیاتا ہوگا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے اچھے لیکن ایک نازدین بڑی interesting چیز social media پر بڑی وائرل ہوئی تھی میں نے سوچا تھا کہ جب ہم ان کو بلائیں گے تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے ذرا وہ تصویریں دکھائیں جی افتاری کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں افتاری کی تصویریں دکھائیں بڑی زبردست اور خوبصورت تصویریں پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکل سامنے چوک جو مین چوک ہے ڈی چوک جہاں پہ امران خان صاحب کا ایک زمانے میں دھرنا ہوتا تھا یہ وہاں پر جوانوں کی افتاری ہو رہا ہے جس میں افتار ہو رہی ہے ماشاءاللہ بلکل اس افتاری کے بارے میں ضرورت ہے یہ کہاں آپ لوگ نے بڑا وی آئی پی ایک ٹیول شیور لگایا اکل 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 بلائیا بھی نہیں یہ جی ہمارے جوان جو وہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں تو ہم نے ازا جیسٹر کہ ان کا مرال بوسٹ بکاوز گھروں سے سارے دور ہیں تو ہم نے ان کو وی وی آئی پی افتاری کی میں خود گیا میرے تمام آفیسرز آئے ہم بیٹھے ہم نے ان کے ساتھ کچھ تین گھنٹے کا ہمارا سیشن تھا جس کے اندر ہم نے ان کو گروم بھی کیا ٹرین بھی کیا باتچیت بھی کی جیسے ایک فیملی ہیڈ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ افتاری کرتا ہے تو اس طرح ہم نے وہاں پر ڈیوٹی بھی کی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام بھی کیا میری طرف سے انفیٹیشن ہے جی آپ کبھی لیٹ ہو جائیں راستے میں ہو آپ کو نظر آئے پولیس والے تو have افتاری ویداست تھانا اگر آپ کو کوئی قریب ملتا ہے فیسیلیٹیشن سینٹر ملتا ہے کوئی موبائل ہماری نظر آتی ہے پلیس جوائن اس ارے بازی زبردہ اس سے بہتر انفیٹیشن کیا ہو سکتی ہے اچھا فائنالی جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب عید کی حوالے سے بھی ظاہر ہے ایس او پیز اور بہت سارے اناؤنسمنٹس کر دیئے گئے ہیں کہ لوگوں نے گھر میں رہنا ہے بازار نہیں ہوں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں اور لوگوں سے کیا ریکویسٹ کریں گے ہماری جی تیاری ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ہمارے لئے پالیسی آئے گی we have to implement it اس میں ہمارے پاس there is no option کہ ہم اس کے اندر کوئی لاکسٹی دے دیں میری لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو ایس او پیز ہیں جو پالیسی بن رہی ہے اس کو سٹرکلی فالو کریں ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ بھی آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے بھی جی فیملیز ہیں ہمارے بھی اولاد ہیں بہن بھائی ہیں ہم لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے ہم نے implement کرانا ہے آپ محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں تو کائنڈلی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں ہمارا بھی خیال رکھیں اور کائنڈلی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں آپ نے اس کے آخر میں وہ نہیں لگایا کہ اگر ایس او پی کو فالو کریں ورنہ ورنہ والا جو ہے نا وہ ہمارے میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جوان اس کووڈ کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں اسلام آباد پولیس کے باقی جگہ کے فگرز مجھے نہیں پتا اور خیر ایفیکٹ تو بہت زیادہ ہوئے تو یعنی ہم لوگ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جیسے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہم کتنے ایکسپوزڈ ہیں ان کی وجہ سے ان کے ایس او پیز فالو نہ کرنے کی وجہ سے تو شاید ان کو خیال آئے اور وہ اس پر عمل کریں بلکل صحیح شکریہ ادا کریں گے اور جو ورنہ آپ لوگوں نے نہیں کہا کہ وہ میں کہہ دیتا ہوں وردی پہنے نہیں ہے ٹیک کا شیکہ پورا نہیں اگر سوفٹ سپوکن لگ رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے پولیس والے نہیں ہے پولیس والے تو جتنے بھی ایس او پیز آپ کو حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کیلئے ورنہ آپ بھی خطرے میں ہیں اور جو جو لوگ آپ جن سے انٹریک کر رہے ہیں وہ سب لوگ خطرے میں جو سب کو بچانا ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے اور یہ جو ہمارے جوان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں ان کا خیال وٹنا بھی ہمارے ذمہ داری ہے